آنچل ایک ایار اور مکار تواف کا قصہ ہے جو اپنی خباستوں سمیت شریفوں کے محلے میں آبسی تھی اس آنچل کے تقدس اور بے حرمتی کی کہانی ہے جو قوم کی ماں و بیٹیوں کے ننگے سر ڈھاپتا ہے ان چکلوں کی کہانی جو اس بازار سے نکل کر گلی محلوں میں گندگی پھیلا رہی ہیں وہ ایسی بیماری کی طرح تھی جو شریف آدمی کو لگ جائے تو وہ مارے شرم کے علاج بھی نہیں کروا سکتا آنچل کے سائے میں عزت محفوظ بھی رہتی ہے اور اسی آنچل کے سائے میں بدکاری بھی ہوتی ہے مہید دین نواب کی لکھی ہوئی ایک لا زوال کہانی آنچل کچھ عرصہ پہلے رومانی داستان اس طرح شروع ہوا کرتی تھی کہ ایک گوری چھیل چبیلی سولہ سنگھار کی یہ پنگھٹ پر پانی بھرنے آتی تھی تب ایک بانکہ چھیل چبیلہ پردیسی ادھر سے گزرتا اور جگمگ کرتی گوری گھونگٹ نکال کر ساف چھپتی بھی نہیں سامنے آتی بھی نہیں پھر شرماتے لجاتے ہوئے پوچھتی اجنبی کیا پیاسے ہو پانی پیوگے منصور نے جھجکتی ہوئی نظریں اٹھا کر گوری کو دیکھا وہ سولہ سنگھار کیے میونسپلیٹی کے نلکے سے لگی کھڑی تھی اس کی آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر سرخی لگی ہوئی تھی رنگ گورا تھا لیکن چہرے کی گلابیت مصنوعی تھی گوندی ہوئی چوٹی پر موتیے کی کلیاں سجی ہوئی تھی بھرے بھرے بدن پر کمیز یوں تنگ ہو رہی تھی کہ یوں کسی اور نے اسے تنگ نہ کیا ہوگا پانی سے بھری ہوئی بالٹی اٹھانے کے لیے اس نے شلوار کو پنڈلیوں تک انچا کر لیا تھا وہ منصور کو دیکھتے ہوئے شرمائے جا رہی تھی وہ شرمیلہ تھا کچھ شرم سے کچھ دھوب کی تمازت سے سرخ ہو رہا تھا ہاتھ میں کتابیں تھیں کالج سے واپسی میں پیاس لگی تو نلکے سے ذرا دور ٹھہر گیا تھا یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ گوری کے لیے رک گیا ہے مگر اس کی توقع کے خلاف وہ خود ہی اسے مخاطب کر رہی تھی اگر پانی پینا ہے تو یہ رہا میرا گھر اس نے ایک ہاتھ کے اشارے سے بتایا اس کا مکان پانچ چھے قدم کے فاصلے پر تھا نلکے کے نیچے بالٹی پانی سے بھرتی جا رہی تھی وہ ٹوٹی گھما کر نلکے کو بند کرتے ہوئے بولی آ جاؤ میرے گھڑے کا پانی بہت تھنڈا ہوتا ہے میرے ہاں کولر بھی ہے وہ بھری ہوئی دو بالٹیاں اٹھانے کے لیے جھکی منصور نے آگے بڑھ کر کہا ٹھہرئے آپ میری یہ کتابیں سنبھالیے میں پانی پہنچا دوں گا اس نے مسکراتے ہوئے کتابیں لے لی منصور جھک کر دو بھری ہوئی بالٹیاں اٹھانے کے بعد سیدھا ہوا تو اس کا سینہ چٹان کی طرح اور پھیل گیا گوری کی نگاہیں یوں پھیل گئیں جیسے ہائے کہہ رہی ہو اس نے جلدی سے بڑھ کر مکان کا دروازہ کھولا منصور بالٹیاں اٹھائے تیر کی طرح اندر چلا گیا آنگن میں پہنچ کر گوری نے باورچی خانے کی طرف رہنمائی کی اس نے بالٹیاں وہاں لے جا کر رکھ دی آنگن میں گھنے درخت کا سایا تھا تھنڈی ہوائیں چل رہی تھی وہ ایک چھوٹی سی چوکی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی یہاں بیٹھو میں تمہیں تھنڈا میٹھا شربت پلاؤں گی تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں میرا نام منصور احمد ہے وہ آس پاس دیکھنے لگا آنگن کے دو طرف کمرے بنے ہوئے تھے تیسری طرف باورچی خانہ تھا چوتھی طرف آنگن میں داخل ہونے کے دروازے کے ساتھ ایک اور کمرہ تھا اس کمرے سے کسی مرد نے آواز دی اوصاف بیگم کہاں ہو ذرا ادھر آو ابھی آئی یہ کہہ کر وہ اس کمرے کی طرف جانے لگی منصور نے پہلی بار توجہ سے محسوس کیا کہ وہ ایک عمر رسیدہ بھاری بھر کا مورد ہے اور اس پر بیگم جیسا نام ججتا ہے مگر اس نے ایسا چیختہ ہوا میک اپ کیا تھا کہ اس چیخ و پکار میں اصلی عمر چھپ گئی تھی ویسے گرمی کی تپتی ہوئی دوپہر میں میک اپ کرنے کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آسکتی تھی وہ مینسپلٹی کے نلکے تک پانی بھرنے گئی تھی کسی فلمی پنگھٹ پر شوٹنگ کے لیے نہیں گئی تھی کچھ یوں لگتا تھا کہ وہ بندھن کر جس کے انتظار میں گئی تھی اسے اپنے آنگن میں لے آئی تھی شاید اس کول کی تصدیق ہو گئی تھی کہ عورت جس سے چاہے اپنے ہاں پانی بھروا سکتی ہے اوصاف بیگم اس کمرے میں داخل ہوئی آنگن کے دوسری طرف جو کمرے تھے ان میں سے ایک کا دروازہ کھلا اس دروازے کے فریم میں ایک حسین دوشیزہ ایک اندازے بے نیازی کے ساتھ کھڑی نظر آئی گرمی اور پسینے کے باعث اس نے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا باندھ لیا تھا تازہ ہوا کھانے کے لیے دوپٹا کمرے میں پھینک آئی تھی اس موسم میں کمیز پہننے سے شاید گرمی دانے نکل آتے ہوں گے اس لیے وہ صرف کمیز پہنے ہوئے تھی منصور کی آنکھیں شرم سے جھگ گئیں اس نے اپنی کتابوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا جیسے تہذیب اور تعلیم ہاتھ سے چھوٹی جا رہی ہو اس کا خیال تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہی شرما کر واپس کمرے میں جائے گی پھر ڈھنگ سے باہر آئے گی لیکن اس نے کسی کو آواز دیتے ہوئے کہا نورین ادھر آؤ بیبے نے نئے باورچی کا بندوبست کیا ہے منصور جیپ کر سیدھا بیٹھ گیا کیونکہ وہ ہی باورچی خانے کے دروازے پر بیٹھا تھا آس پاس ایسا کوئی نہ تھا جسے باورچی کہا جاتا اس نے جھجکتے ہوئے کانکھیوں سے ادھر دیکھا اب اس دروازے کے فریم میں دو دو شیزائیں نظر آ رہی تھی دوسرے نے لٹھے کی شلوار پر ململ کا کرتہ پہنا ہوا تھا وہ بھی دوپٹے سے بے نیاز تھی چونکہ نورین کو آواز دے کر بلایا گیا تھا لہٰذا دوسری کا نام نورین ہو سکتا تھا وہ اس کی طرف آتے ہوئے بول رہی تھی ہائے باجی اس کے ہاتھوں میں کتابیں ہیں یہ باورچی نہیں ہو سکتے باجی صاحبہ بھی قریب آتے ہوئے بولیں پڑھنے لکھنے والے باورچی بھی تو ہوتے ہیں وہ دونوں اس کے پاس آئیں منصور جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا جیسے لڑکیاں گھبراہٹ میں دوپٹہ سنبھالتی ہیں ویسے ہی وہ اپنی کتابیں سنبھال رہا تھا نظریں زمین پر گڑی ہوئی تھی نورین نے کہا اللہ باجی یہ کیسے شرما رہی ہیں لگتا ہے ہم پر نظر ڈالیں گے تو جہنم کی آگ انہیں یہیں جلا دے گی وہ دونوں ہسنے لگی منصور کے جبڑے سخت ہو گئے اس نے دانت پر دانت جمع کر انہیں دیکھا بلکہ گھور گھور کر دیکھا پھر اچانک ہی نرم پڑھتے ہوئے بولا ہمارے ملک میں اسلامی نظام قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی فردن فردن عملی طور پر کوشش کریں میں یہ بتا دوں کہ عمل کرنے میں بہت زیادہ محنت ضروری نہیں بس اتنی سی گزارش ہے کہ ہم مذہب پر عمل کر رہے ہیں تم لڑکیا تہذیب کے سر پر دپٹا رکھ دیا کرو نورین جھیم کر اپنی باجی کو دیکھنے لگی باجی نے ڈھٹائی سے کہا بھائے یہ ہماری بیبے کہیں سے مولوی کو پکڑ کر لے آئی ہے میں مولوی نہیں ہوں مولم نہیں ہوں ایک طالب علم ہوں جو اچھی باتیں سیکھتا ہوں اسے دوسروں کو سکھانا چاہتا ہوں اتنے میں اوصاف بیگم ہاتھ میں شربت کا گلاس لیے کمرے سے باہر آئیں مسکراتے ہوئے بولی اچھا تم تینوں آپس میں متعارف ہو رہے ہو باجی نے کہا بیبے ان کا تعرف سے خدا بچائے یہ تو مولوی ہیں ہمیں دپٹہ اڑنے کی نصیحت کر رہے ہیں اوصاف بیگم یہ سن کر ٹھٹک گئی اس نے ایک ذرا تشویش بھری نظروں سے منصور کو دیکھا پھر فوراں ہی سمجھوتے کے انداز میں بولیں منصور اچھی باتیں سمجھا رہے ہیں دپٹہ اڑ لو گھر میں کوئی مرد نہ رہے تب اتار دینا لفظ اتار دینا کچھ اس طرح زور دے کر پلکیں جھبکا کر کہا کہ لڑکیاں سمجھ گئیں کہ منصور کی تسلی کے لیے دپٹہ سینے اور سر پر رکھ لیا جائے وہ کمرے کی طرف جانے لگیں اوصاف بیگم نے کہا یہ میری بیٹی پروین ہے اور وہ چھوٹی بیٹی نورین ہے بہت شریر ہیں تمہیں پریشان کیا ہوگا یہ لو شربت وہ شربت کا گلاس لے کر بیٹھتے ہوئے بولا میں پریشان نہیں ہوتا میرے والدین نے تعلیم دی ہے کہ بڑی سے بڑی بات تحمل سے برداشت کر لیا کرو میں تمہارے والدین سے کبھی ضرور ملوں گی اس نے شربت کا ایک گھونٹ حلق سے اتارا ایسی تھندک تھی کہ کلیجہ تر ہو گیا مٹھاس بھی مناسب تھی اتنی شدید گرمی میں شربت پینے کا لطف آ گیا تھا اس نے کہا آپ نے شربت کا تکلف کیا ویسے لطف آ گیا وہ دوسری چوکی پر بیٹھتے ہوئے بولی مجھے آپ سے مخاطب نہ کرو میں کوئی بزرگ ہستی نہیں ہوں وہ تو کم عمری میں میری شادی ہو گئی تھی اس لیے یہ لڑکیاں میری جوانی میں ہی جوان ہو گئی ہیں اس نے حیرانی سے عصاف بیگم کو دیکھا وہ دل کھول کر مسکرا رہی تھی آج سے ہماری دوستی تم روز آیا کرو میں تمہارا نام لیتی ہوں تم میرا نام لے سکتے ہو منصور نے دل میں سوچا اب کون کم بخت یہاں آئے گا بس یہ دو گھونٹ رہ گئے ہیں گلاس خالی کر کے چلا جاؤں گا تو مڑ کر نہیں دیکھوں گا اس نے سوچتے سوچتے گلاس خالی کر دیا وہ گلاس اس نے عصاف بیگم کو دے دیا اور جانے کی اجازت چاہنے والا تھا کہ اچانک آنگن کے دروازے سے بہار کا ایک خوشگوار جھونکا اندر آیا منصور نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا اگرچہ وہ کسی لڑکی کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا مگر وہ ایسی تھی کہ نظریں اس کی ہو کر رہ گئی تھی منصور کو جو حسن پسند آیا وہ یہ تھا وہ سر پر آنچل سنبھالتے ہوئے پروین اور نور کے کمرے کی طرف جانے لگی عصاف بیگم نے اسے آواز دی بھولی ادھر آؤ ان سے ملو یہ منصور ہیں بھولی ان کی طرف درخت کے سائے میں آگئی عصاف بیگم نے کہا منصور اس کا نام بھولی ہے منصور نے بے اختیار تعریف کی ان کے چہرے پر ایسا بھولپن ہے کہ بھولی سے بہتر کوئی نام نہیں ہو سکتا وہ درخت کے تنے کی آڑ لیتے ہوئے بھولی گھر والے مجھے بھولی کہتے ہیں میرا نام کمرن نسا ہے نام کچھ بھی ہو آئندہ ملاقات ہوئی تو میں بھولی کہہ کر ہی مخاطب کروں گا عصاف بیگم نے پیار سے گھورتے ہوئے کہا آئندہ ملاقات کیوں نہ ہوگی تم یہاں روز آوگے روز ملاقات ہوا کرے گی ہم زندہ دل لوگ ہیں آپ اس میں مل بیٹھ کر اچھا وقت گزارنے کو برا نہیں سمجھتے کیوں بھولی ہاں بے بے آپ بہت اچھی ہیں آپ نہ ہوتی تو میں اپنے گھر کی چار دیواری میں گھٹ گھٹ کر مر جاتی عبو بھی آپ کے بڑے احسان مند ہیں عصاف بیگم پیار سے ڈانٹ کر بولی اچھا بس زیادہ باتیں نہ بناو تمہارے عبو نے مجھے بہن بنایا ہے تم میری بیٹی ہو پھر احسان کس بات کا جاؤ لڑکیوں کے پاس جاؤ وہ چلی گئی جب تک وہ درخت کے پیچھے سے جھلکتی رہی تھی منصور اسے دیکھتا رہا تھا اسے جاتے ہوئے بھی دیکھتا رہا جب وہ کمرے کے اندر چلی گئی تو اس نے پوچھا یہ کہاں رہتی ہیں عصاف بیگم نے ہاتھ اٹھا کر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ادھر پڑوس میں رہتی ہے ماں مر گئی ہے باپ بوڑا ہے کبھی اس کے پاس خوب پیسہ تھا خوب عزت تھی اب بھی عزت دار ہیں مگر ریڑے پر سبزیاں بیچنے والے کو کون پہلے جیسی عزت دیتا ہے باپ بیٹی کا گزارہ مشکل سے ہوتا ہے میں کبھی کبھی سو پچاس دے کر مدد کر دیتی ہوں آپ بہت اچھی ہیں کیا میں بھی ان کی مدد کر سکتا ہوں وہ آہستگی سے بولی کبھی بھول کر بھی بھولی کے سامنے ایسی ہمدردی نہ جتانا دونوں باپ بیٹی غیرت مند ہیں وہ تو میں بہن بن کر زبردستی مدد کر دیتی ہوں اگر یہ تمہیں اچھی لگتی ہے اور تم دوستی کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ غیرت مند دوستی قبول کر لیتے ہیں مگر ہم دردی قبول نہیں کرتے بھولی کے غرور کو ٹھیس پہنچے گی تو وہ تم سے بات بھی نہیں کرے گی یہ بات منصور کے دل کو لگی کہ غیرت مند دوستی قبول کر لیتے ہیں مگر ہم دردی قبول نہیں کرتے بھولی نے پہلی ہی ملاقات میں اسے بیچین کر دیا تھا اب یہ بیچینی وقت کی طرح آگے بڑھنے والی اور کائنات کی طرح پھیلنے والی تھی اس نے اسی وقت تیہ کر لیا کہ آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کہے گا جس سے بھولی کے غرور کو ٹھیس پہنچے عصاف بیگم نے پوچھا کچھ اپنے بارے میں بتاؤ کہاں رہتے ہو آمدنی کا ایسا کون سا ذریعہ ہے کہ ابھی بھولی کی مدد کرنے کو تیار ہو گئے تھے یہاں آگے نہر کے کنارے ہماری کوٹھی ہے اببہ ملازمت سے ریٹائر ہو گئے ہیں بھائی جان سعودی عرب میں ہیں اچھا تو وہاں تو خوب کماتے ہوں گے جی ہاں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تم بھائی کی کمائی لٹاتے ہو جی ہاں ہمارے گھر میں سب ہی لٹانے والے ہیں میرے بھائی جان جو دور دیس میں بیٹھے ہیں اگر ان سے کسی عزت دار گھرانے کی سفید پوشی کے لیے ہزار روپے مانگے جائیں تو دو ہزار بھیجیں گے وہ مجھ سے زیادہ فیاض ہیں میری تعلیم ختم ہو چکی ہے آج میں آخری پرچہ دے کر آ رہا ہوں دو ماہ تک مجھے بھی باہر ملازمت مل جائے گی ویسے آپ کی شہر کیا کرتے ہیں وہ کھانستے ہیں اور بلغم تھوکتے ہیں کبھی کسی ٹھیکے دار کے ہاں منشی کا کام کر لیتے ہیں ورنہ گھر میں پڑے رہتے ہیں پھر گھر کی اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں پروین اور نورین بڑے گھروں میں ٹیوشن پڑھانے جاتی ہیں میں تھوڑا بہت سلائی کا کام کر لیتی ہوں عزت عبرو سے گزر ہو رہی ہے کسی کی مہتاجی نہیں آپ لوگوں کا بڑا حوصلہ ہے اچھا اب میں چلوں تم بار بار مجھے آپ کہہ رہے ہو کیا ہم دوست نہیں ہیں منصور نے اس کمرے کی طرف دیکھا جہاں بھولی گئی تھی اگر وہ اصاف بیگم کی دوستی سے انکار کرتا تو آئندہ بھولی سے ملنے کے مواقع نہ ملتے اس نے کہا میں آپ کی عزت کرتا ہوں آپ کہنا ہی مناسب ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ میری عمر زیادہ ہے جی نہیں آپ تو پروین اور نورین کی بہن لگتی ہیں وہ خوش ہو گئی اس کا ہاتھ تھام کر بولی تو پھر آپ کیوں تم کیوں نہیں اچھا تم کہوں گا مگر شرط یہ ہے کہ نام نہیں لوں گا باجی کہوں گا وہ کچھ بوجھ سی گئی منصور اپنا ہاتھ چھڑا کر کھڑا ہو گیا جانے سے پہلے وہ بھولی کی ایک جھلک اور دیکھنا چاہتا تھا مگر وہ لڑکیاں کمرے میں جا کر بیٹھ گئیں تھی پتہ نہیں کس مصروفیت میں ڈوب گئی تھی منصور نے کل تک کے لیے سبر کیا عصاف بیگم اسے آنگن کے دروازے تک چھوڑنے آئی اور اسے دوسرے دن آنے کا بار بار وعدہ لیا وہ وعدہ کرتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا اکثر شریفانہ ماحول میں بچے جوان تو ہو جاتے ہیں لیکن انہیں غیر ضروری جوانی کا احساس نہیں ہوتا کیونکہ وہاں انہیں دینی اور دنیاوی تعلیمات میں مصروف رکھا جاتا ہے منصور کو بھی اپنی جوانی کا احساس خصوصیت سے نہیں ہوا تھا لیکن بھولی کو دیکھتے ہی اس کی سوچ کو جوانی کے پر لگ گئے وہ پرواز کرتا ہوا اپنے گھر پہنچا اس کے اببہ اثر کی نماز پڑھ رہے تھے امی کچن میں شام کی چائے تیار کر رہی تھی چائے پینے کا وقت آیا تو وہ والدین کے سامنے جسمانی طور پر حاضر رہا ان سے گفتگو کرتا رہا لیکن دماغی طور سے غائب رہ کر بار بار بھولی کے پاس پہنچتا رہا چائے پینے کے بعد گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا کوٹھی کے سامنے سو گز کے فاصلے پر نہر تھی وہ نہر کے کنارے آ کر بیٹھ گیا اتمنان سے اس بات کا تجزیہ کرنے لگا کہ وہ اتنی اچھی کیوں لگ رہی ہے اس نے بھولی کی صورت کو تفصیل سے نہیں دیکھا تھا صرف اس کی بڑی بڑی آنکھیں اسے یاد تھی شاید وہ آنکھوں پر عاشق ہو گیا تھا وہ ان آداؤں سے محزوز ہو سکتا تھا لیکن لفظوں میں ان کی تعریف بیان نہیں کر سکتا تھا شاید ان آداؤں نے اسے جیت لیا تھا یا پھر وہ بول رہی تھی تو اس کی آواز کا ترنم اور لہجے کا دھیمہ پن دونوں ہی خوبیاں دل پر اثر کر رہی تھی عجیب بات تھی کہ لوگ پہلے چہرے کے حسن پر مرتے ہیں اور اسے بھولی کا چہرہ یاد نہیں تھا اور وہ مر رہا تھا بڑی دیر بعد اپنے گھریلو ماحول کے مطابق اسے یاد آیا کہ اس کی امی برابر اپنے سینے اور سر پر دپٹا رکھتی ہیں بھولی کا یہی مشرق کی حسن اسے پسند آیا تھا صورت معمولی ہو مگر آنچل کے سائے میں ہو تو مشرق کا حسن اسے دلکش بنا دیتا ہے رات ہونے لگی وہ نہر کے کنارے سے اٹھ کر کوٹھی کی طرف جانے لگا بھولی بھی اسی کے ساتھ چل رہی تھی وہ سوچ کی زبان میں کہہ رہا تھا تم تمام عمر اسی طرح میرے ساتھ چلنے کے لیے پیدا ہوئی ہو ساتھ چلنے والی بھولی کے نورانی پیکر نے کہا میں غریب ہوں زیادہ دور تک ساتھ نہیں چل سکوں گی ہاں مجھے یاد آیا کہ تم باپ بیٹی بڑی تنگی ترچی سے گزارا کر رہے ہو میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تم سے شادی نہیں کروں گا اس وقت تک تمہارے گھر کے اخراجات پورے کرتا رہوں گا شادی کے بعد تم میرے گھر میں راج کرو گی آپ ایسی باتیں نہ کریں تمہارے لیے بے غیرتی ہے لیکن تم میری ہو میں تمہارے لیے کچھ کرنے کا حق رکھتا ہوں میں نکاح سے پہلے آپ کی کچھ نہیں ہوں آپ ہمارے اصولوں کو کمزور بنانا چاہتے ہیں اب میں آپ سے نہیں ملوں گی اچانک منصور کو ٹھوکر لگی وہ گرتے گرتے بچا بھولی غائب ہو چکی تھی ناراض ہو کر چلی گئی تھی امی نے دروازے پر سے پوچھا بیٹے کن خیالوں میں گم ہو ذرا دیکھ کر چلو وہ جھیب کر مسکرانے لگا امی میں آج بہت خوش ہوں لگتا ہے جیسے سار جہاں کے خوشیاں مل گئی ہیں میں جانتی ہوں انہوں نے ممتہ بھری مسکراہت سے کہا آج تمہارے سر سے موٹی موٹی کتابوں کا بوجھ اتر گیا ہے چند ماہ کے بعد تمہیں انجنرین کا ڈپلومہ بھی مل جائے گا پھر تم ملک سے باہر ایک وسیع دنیا میں جاؤ گے اس کے دل کی وسیع دنیا میں بھولی تھی اور امی وہاں جھانک کر اسے نہیں دیکھ سکتی تھی وہ مسکراتے ہوئے بولا ہاں امی میں آج رات بھائی جان کو خط لکھوں گا کہ اب وہ مجھے اپنے پاس بلالیں مجھے بھی اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لئے کچھ کمانا چاہیے وہ لان میں ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولیں بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد میں نے سوچا تھا کہ اب بیٹے ہیں اور ہمیشہ میرے پاس رہیں گے میں نیک سیرت بہویں لاؤں گی مگر تم بھی اپنے بھائی جان کی طرح مجھ سے دور جانے کی خوشی میں مگن ہو منصور ایک دم سے سنجیدہ ہو کر ماں کے سامنے گھاس پر دوزانوں ہو گیا امی میں آپ سے دور جا کر کبھی خوش نہیں رہ سکتا یہ تو حالات کا تقاضہ ہے سب ہی زیادہ آمدنی کے لئے ملک سے باہر جاتے ہیں ہاں پہلے والدین بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھا کر رخصت کرتے تھے اب جوان بیٹوں کو پال پوز کر دور دیس کی طرف روانہ کر دیتے ہیں اور اپنا بڑھاپا ویران کوٹھیوں میں گزارتے ہیں کوٹھی کار ریڈیو ٹی وی یہ سب کچھ رکھ کر ہم بوڑھے کیا کریں گے ہم تو صرف اپنی اولاد کو آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں جمیل کو ہم سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے لیکن وہ باہر کمانے پر تولہ ہوا ہے برس دو برس میں اپنی صورت دکھا دیتا ہے بیٹے تمہیں تو ہمارے پاس رہنا چاہیے وہ ماں کو تک رہا تھا ممتہ کا نور اس کی آنکھوں میں دل میں اتر رہا تھا اس نے کئی بار کہا تھا امی میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا لیکن آج بھولی کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوئی جمیل بھائی جان بھی اکثر لکھ بھیجتے تھے کہ اسے ملک سے باہر نکل کر اپنی صلاحیتوں کو آزمانا چاہیے اس کے ابو ہر حال میں مطمئن رہنے کے آتی تھے بیٹے کہیں بھی رہیں اچھے صحت مند اور سلامت رہیں لیکن امی کے ممتہ نہیں مانتی تھی تمام اولاد کو آنکھوں کے سامنے سمیٹ کر رکھنا چاہتی تھی اس نے اسی دم فیصلہ کرتے ہوئے کہا امی میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا امی خوش ہو کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگیں رات کو بستر پر کروٹیں بدلتے وقت یہ خیال ستاتا رہا کہ بھولی کی خاطر اسے اپنی جیب میں کچھ نہ کچھ رقم رکھنی چاہیے پتہ نہیں محبوبہ کس وقت اس کا سہارا لینے کے لیے راضی ہو جائے وہ اپنی امی سے کسی وقت بھی اچھی خاصی رقم لے سکتا تھا مگر کب تک بھولی کے لیے تو اسے خود ہی کچھ کرتے رہنا تھا اس لیے اب زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکر پڑ گئی تھی اور آج کل زیادہ کمائی ملک سے باہر ہو رہی تھی پتہ نہیں کتنی رات بیٹھ گئی تب اسے خیال آیا کہ وہ جاگ رہا ہے اور وہ نیند اڑانے کا سہر پھونکتی جا رہی ہے اسے اپنی ہماکت کا احساس ہوا کہ وہ یک طرفہ محبت کی آگ میں سو لگتا جا رہا ہے وہ تو گہری نیند سو رہی ہوگی وہ اس کے خیال میں ہوگا نہ خواب میں اور وہ خامخہ ابھی سے رات کی نیند حرام کر کے خیالی رومانس میں مبتلا ہو گیا ہے اس نے سونے کی کوشش کی معلوم نہیں کتنی دیر بعد بڑی مشکلوں سے نیند آئی سامین کرام آپ سن رہے ہیں مہید دین نواب کی لکھی ہوئی ایک کہانی آنچل اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہیں مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے کی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے دوسرے دن تقریباً دس بجے وہ گھر سے نکلا عصاف بیگم کی طرف جاتے ہوئے وہ ہچکچا رہا تھا کیونکہ اس عورت سے کوئی رشتہ نہیں تھا اس کے دروازے پر جانے کا کوئی معقول جواز نہیں تھا بس اتنی سی بات تھی کہ عصاف بیگم نے بار بار آنے کے لیے کہا تھا لیکن اس گھر کے مرد نے وہاں قدم رکھنے کی دعوت نہیں دی تھی ہماقت یہ ہوئی تھی کہ منصور نے اس گھر کے مرد سے ملاقات ہی نہیں کی تھی اپنی آنکھوں میں بھولی کی آنکھیں بسا کر چلا آیا تھا وہ مینسپلٹی کے پنکھٹ کے قریب پہنچنے لگا نلکے سے ذرا دور آنگن میں کھلنے والا دروازہ بند تھا منصور یہ سوچتا ہوا وہاں سے گزرتا چلا گیا کہ دروازے پر دستک کیسے دے اور وہاں کس بہانے سے جائے آگے جانے کے بعد وہ پلٹ گیا کیونکہ دروازہ بہت پیچھے رہ گیا تھا کوئی بھی شریف آدمی بے مقصد کسی غیر کے دروازے پر نہیں جاتا جانے کے لیے کوئی تو بات ہونی چاہیے اگر عصاف بیگم نے دروازہ کھولتے ہی پوچھا آؤ کہو کیسے آنا ہوا تو وہ کیا جواب دے گا وہ چلتے چلتے ٹھٹا گیا کیونکہ دروازہ پھر پیچھے رہ گیا تھا اور وہ بہت آگے بڑھایا تھا اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اس گھر کی کوئی رہنے والی اسے وہاں سے گزرتے دیکھے اور خود ہی اسے آواز دے کر بلا لے ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کونہ خود پیاسے کو بلاتا ہو البتہ پیاس بلاتی ہے اور یہ پتہ نہیں تھا کہ بھولی بھی پیاسی ہے یا نہیں اچانک وہ لوٹری کی طرح تقدیر کے دروازے سے نکل آئی عصاف بیگم کے پڑوس کا دروازہ کھلا تھا وہ سر پر آنچل سنبھالتے ہوئے اور منصور پر ایک نظر ڈالتے ہوئے عصاف بیگم کے دروازے تک گئی پھر سر گھما کر اسے دیکھنے لگی اس کی آنکھوں میں سوال تھا جیسے پوچھ رہی ہو آپ میرے دروازے کے سامنے کیوں ٹہل رہے ہیں وہ دروازہ کھول کر اندر گئی آنگن میں قدم رکھتے ہی پھر بولتی نظروں سے دیکھا آبی جاؤ اب تو میں نے دروازہ کھول دیا ہے عجب خاموشی تھی کہ گنگی آنکھیں بول رہی تھی وہ اندر چلی گئی نظروں سے اوجل ہو گئی وہ آگے بڑھا اسے دیکھ لینے کے بعد واپس جانا مشکل تھا ایسے ہی وقت پتا چلتا ہے کہ محبت مکنا تیس کی طرح کیسے کھینچ لیتی ہے وہ دروازے پر پہنچا تو عصاف بیگم کمرے سے نکل کر آ رہی تھی اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی بولی نے بتایا کہ تم آئے ہو آ جاؤ یہ تمہارا ہی گھر ہے باورچی خانے کی آدھی دیوار کے اس پار بولی چولے کے پاس بیٹھی بڑی سی کڑاہی میں چمچ چلا رہی تھی وہیں سے بولی بے بے میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی یہ صاحب بڑی دیر سے ہمارے گھر کے سامنے ٹہل رہے تھے میں یہاں دروازہ کھول کر نہ آتی تو شاید یہ اب بھی نہ آتے وہ جھیپ کر بولا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ دروازہ آپ ہی آپ میرے لئے کھلتا ہے یا نہیں عصاف بیگم نے حیرانگی سے پوچھا دروازہ آپ ہی آپ بھلا کیسے کھل سکتا ہے باجی ایک جذبہ ہوتا ہے جو محبت کی کھڑکی سے جھانکتا ہے اور دوسرے بے قرار جذبے کو دیکھ کر دروازہ کھول دیتا ہے عصاف بیگم نے مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے بھولی کی طرف دیکھ کر کہا اچھا اب میں سمجھ گئی ہاں وہ اکدم شرم آ کر بولی پتہ نہیں بے بے یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں میں نے تو آپ کا مہمان سمجھ کر بس مجھ سے باتیں نہ بناو تم نے دروازہ کھول کر گناہ نہیں کیا ہے دروازے اپنوں کے لئے کھولے جاتے ہیں آؤ منصور بھولی مو پھیر کر پھر چمت چلانے میں مصروف ہو گئی منصور عصاف بیگم کے ساتھ آنگن سے گزرتا ہوا پروین اور نورین کے کمرے میں پہنچا وہاں تین نوجوان لڑکے نورین کے ساتھ کیرم کھیل رہی تھے پروین ایک نوجوان سے لگی بیٹھی تھی اور کھیل کے دوران نوجوان کی حمایت میں کچھ نہ کچھ بول رہی تھی عصاف بیگم نے کہا کھیل ذرا روک دو پہلے منصور سے تعرف ہو جائے کھیل روک دیا گیا سب لڑکے کھڑے ہو گئے عصاف بیگم نے کہا یہ منصور ہیں دولت مند گھرانے سے تعلق ہے ان کے بھائی سعودی عرب میں خوب کما رہے ہیں منصور کہنا چاہتا تھا کہ وہ دولت مند نہیں بلکہ ایک عالی خاندان سے تعلق رکھتا ہے لیکن پھر یہ سوچ کر چپ رہا کہ آج کل ہمارے ملک کی ہر چھوٹی بڑی سوسائٹی میں اسی حوالے سے تعریف اور عزت ہوتی ہے کہ بھائی اور باپ غیر ملک میں کماتے ہیں لہٰذا گھرانا دولت مند ہے باہیسیت پاکستانی ہماری کوئی تعریف نہیں ہے عصاف بیگم نے دوسرے جوانوں سے تعریف کروایا یہ عظم ہے اس کے ڈیڈی کالین کا کاروبار کرتے ہیں ان کے کالین ہر ملک میں بھیجے جاتے ہیں یہ جاوید ہے اس کے والد ریکروٹنگ ایجنٹ ہے لوگوں کو دبائی بحرین مسکت اور سعودی عرب وغیرہ بھیجتے ہیں یعنی انسانوں کے ایک سپورٹر ہیں اور یہ عاصف ہے اس کے بھائی جان چمن میں انگوروں کے باغات کے مالک ہیں یہ سب ہی دولت مند دھرانوں کے نوجوان ہیں منصور نے باری باری ہر ایک سے مسافہ کیا جاوید نے کہا بھائی منصور اب تم بھی روز ہمارے ساتھ تپہر کا کھانا یہاں کھایا کرو گے آج یہاں کڑائی گوشت تیار ہو رہا ہے ذرا زور کی سانس کھینچ کر سونگو کچن سے یہاں تک خوشبو آئے گی یہ کہہ کر جاوید نے سونگنے کے لیے زور کی سانس کھینچی نورین نے فوراں ہی ایک چٹکی سے اس کی ناک دبا دی سب لوگ کہہ کہہ لگانے لگے ذرا سی دیر میں منصور ان لوگوں میں گھل مل گیا نورین نے منصور کو کیرم کھیلنے کے لیے اپنی جگہ دی آصف اس کا پارٹنر تھا اس نے کہا منصور یہاں لمبی شرطیں لگائی جاتی ہیں کل آزم اور جاوید ہار گئے تھے ان ہارنے والوں کی طرف سے آج کڑائی گوشت اور پراتھے تیار کیے جا رہے ہیں آج جو ہارے گا کل دوپہر کا کھانا اس کی طرف سے ہوگا آصاف بیگم نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا میں تو ہمیشہ ان لوگوں کو منع کرتی ہوں کہ ایسی شرطیں نہ لگایا کرو کہ روز یہاں دوپہر کا کھانا ہوتا رہے مگر یہ لڑکے لڑکیاں نہیں مانتے مجھے کتنے ہی عرصے سے اپنے گھر میں اپنے راشن سے پکانا نصیب نہیں ہوا بڑے زدی اور شریر ہیں یہ لوگ یہ کہہ کر وہ ہستے ہوئے چلی گئی وہ بڑی جہاں دیدہ تھی اپنے ہاں آنے والوں کو مزاج کو سمجھتی تھی منصور کا مزاج اور رجحان بھی سمجھ میں آ گیا تھا اس لئے اس نے باورچی خانے میں جاتے ہی بھولی کو نوجوانوں کی محفل میں بھیج دیا تاکہ منصور آنکھیں سیکھتا رہے بھولی سچ مچ بھولی تھی اس کے چہرے سے اور آنچل کے رکھ رکھاؤ سے پتا چل رہا تھا کہ وہ ایسی بے باک محفل میں بیٹھنے کی عادی نہیں ہے مگر عادی ہو رہی ہے کیونکہ پروین اور نورین بڑی گہری سہیلیاں بنی ہوئی تھی اور عصاف بیگم کے احسانات تھے وہ وہاں آنے پر مجبور تھی منصور نے رفتہ رفتہ معلوم کیا کہ وہ کیا تھی اور کیا سے کیا ہوتی جا رہی تھی ایک بجے بڑا سا دسترخان بچھایا گیا سب لوگ کھانے کے لئے بیٹھ گئے منصور نے محسوس کیا کہ آزم بھولی سے قریب ہونے کی کوشش میں رہتا ہے لیکن اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ دسترخان پر کھانا چننے کے بعد بھولی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی کھانا اور لذیذ ہو گیا کیونکہ وہ اپنے نازک ہاتھ سے اس کی پلیٹ میں سالن ڈالتی اور پراتھے پیش کرتی جاتی تھی منصور نے خوب کھایا اور خوب باتیں کی بھولی کی یہ عادت تھی کہ ایک دو جملوں میں جواب دے کر چپ ہو جاتی تھی دور بیٹھا ہوا آزم کوئی نہ کوئی بات چھیڑتا تھا اور وہ شرمانے اور آنچل درست کرنے کے بہانے اس کی باتوں سے کترانے لگی تھی چھیڑ چھاڑ کا بے باگ سلسلہ جاوید نورین اور آصف کے درمیان بھی تھا یہ اندازہ ہوا کہ وہاں اپنی محبوبہ سے دل کی بات کہنے کے لیے تنہائی میں موقع نہیں ملتا ہوگا بلکہ ایسی بھری محفل میں زوم آئینی فکروں میں اپنے رکیبوں کے مقابلے میں دل کا حال بیان کرنا پڑتا ہوگا اور یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ بھولی فطرتن شرماتی ہے یا ناگواری سے کتراتی ہے یا آداب محفل کا خیال رکھتے ہوئے ہر بات برداشت کر لیتی ہے فیلحال اس کی قربت ہی منصور کے لیے اتمنان کا باعث تھی اس کی نوجوانی میں وہ پہلا دن تھا کہ جو اسے پسند آئی تھی وہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور ہم پیالہ نہ سہی ہم نوالہ ضرور تھی اس معنی میں کہ کبھی کبھی دونوں ایک ساتھ لکمیں اٹھاتے تھے دسترخان پر کھانے والوں کی خوراک سے دوگنا کھانا تھا پھر اصاف بیگم رہ رہ کر یہ لکمہ دیتی جا رہی تھی کہ کھانے میں تکلف نہ کیا جائے ابھی باورچی کھانے میں اور سالن اور پراتے رکھے ہوئے ہیں اس پکوان سے صاف پتا چل رہا تھا کہ روزانہ دوپہر کو جتنی مقدار میں کھانا تیار ہوتا ہے وہ اصاف بیگم کے ہاں رات کے کھانے اور دوسری صبح کے ناشتے میں بھی کام آ جاتا ہے دوپہر کے تین بجے تک وہ محفل برخواست ہو جاتی تھی تمام لڑکے دوسری صبح نو بجے تک آنے کے لیے وہاں سے رخصت ہو جاتے تھے اس روز منصور اور آصف ہار گئے تھے دونوں نے پچاس کا ایک ایک نوٹ نکال کر دیا تاکہ دوسرے دن دوپہر کی دعوت کا احتمام ہو سکے رخصت کے وقت ہر نوجوان آخر میں جانا چاہتا تھا تاکہ تنہائی میں اپنی کسی محبوبہ سے گفتگو ہو سکے بظاہر سب آپس میں دوست تھے اور سب ایک دوسرے کے رقیب تھے اصاف بیگم نے انہیں ایسا بنا رکھا تھا وہ جوان چھوکروں کی نفسیات سے خوب واقب تھی ہوتا یہ تھا کہ پہلے رخصت ہونے والا لڑکا آنگن کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو جاتا تھا تاکہ آخر میں کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے نہ رہ جائے کوئی رہ جاتا تو اسے پیار سے آواز دے کر باہر آنے پر مجبور کر دیا جاتا ان کے درمیان دوستی کے پیچھے رسہ کشی تھی منصور کے لیے فکر کا مقام تھا کہ وہ اس بھیڑ میں بھولی کو اپنی طرف کیسے کھینچ سکے گا اسے وہ ماحول پسند نہ تھا لیکن دل کی مجبوریاں تھی بھولی نے اسے آنچل میں باندھ لیا تھا وہ بہت کم بولتی تھی اور یہ کم گوئی بھی ایک پرکشش ادا بن جاتی تھی وہ بلا ناغا وہاں جانے لگا ایک دن اوساف بیگم کے خامن شرافت لطیفی سے ملاقات ہوئی وہ ایسے شہروں میں سے تھا جن کا نام شرافت ہی ہونا چاہیے وہ چپ چاپ بیگم کی سخت باتیں سن لیتا تھا گھر میں جوان لڑکوں کی عام درفت فراغ دلی سے برداشت کر لیتا تھا وہ اکثر صبح گھر سے نکلتا تھا اور شام سے پہلے واپس نہیں آتا تھا آتا بھی تو لڑکے لڑکیوں کے کمرے میں نہ جاتا اوساف بیگم جیسے اسے چابی دے کر چلاتی تھی ایک ماہ بعد اوساف بیگم نے منصور کو چپکے سے بتایا بھولی کے ابو سخت پریشان ہیں فٹ پاک پر سبزیاں بیچنے کے جرم میں پولیس والوں نے ساری سبزیاں پھینک دیں ریڑے کو تھانے لے گئے جب تک وہ جرمانہ پانچ سو روپے ادا نہیں کریں گے انہیں ریڑا واپس نہیں مل سکے گا وہ بولی میں اکیلے تم پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی آزم بھی کچھ مدد کر رہا ہے کچھ تم بھی وہ رکابت سے سلک کر بولا نہیں باجی میں بھولی کو آزم کا احسان من نہیں ہونے دوں گا اب تو بینک بند ہو چکا ہے کل صبح گیارہ مجھے تک میں پانچ سو روپے لے آوں گا ویسے تو میں بھی یہی چاہتی ہوں آزم بہت چھچھو رہا ہے ٹھیک ہے میں اسے کہہ دوں گی کہ بھولی اور اس کے ابو کسی کی مدد قبول نہیں کریں گے روپے خود ہی لے کر تھانے جاؤں گی اور خود ہی معاملہ ٹھیک کر لوں گی